کوٹ عدو سے عبداللہ خان صاحب نے سوال لکھا ہے لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا ایک وراثت کا مسئلہ ہے برائے مہربانی اس کو حل کر دیں مسئلہ یہ ہے کہ رکیہ کا انتقال ہوا ہے رکیہ کی ملکیت میں سات لاکھ روپے تھا رکیہ کے وارثوں میں سے دو بیٹے ہیں چار بیٹیاں ہیں رکیہ کا خامد ہے دو رکیہ کے بھائی ہیں تین بہنیں ہیں ان وارثوں میں سات لاکھ روپے کیسے تقسیم ہوگا مہربانی فرما کر اگر ہو سکے تو ہر فرد کا حصہ نکال دیں نوازش ہوگی عبداللہ خان جی میرے محترم بھائی جو آپ نے رشتہ دار گنوائے ہیں یہ سارے کے سارے وارث نہیں بنیں گے وارث بننے میں جو خاتون ہے رکیہ جو ہے اس کی اولاد ہوگی اور اس کا خامد ہوگا رکیہ کے بہن بھائی وہ اس کے مال کے وارث نہیں ہوں گے لہٰذا جو آپ نے لکھوائے کہ رکیہ کے دو بھائی ہیں وہ اور تین بہنیں ہیں یہ وارث نہیں بنیں گے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے سات لاکھ روپے میں البتہ خامد کا اور بیٹوں کا اور بیٹیوں کا حصہ ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں سات لاکھ روپے میں خامد کے ایک لاکھ پچاتر ہزار روپے ہیں اور فی بیٹے کے ایک لاکھ اکتیس ہزار دو سو پچاس روپے ہیں فی بیٹے کے اور فی بیٹی کا پینسٹھ ہزار چھ سو پچیس روپے ہیں تو ان یعنی بیٹیوں کا حصہ ہے بیٹوں کا ہے خامد کا ہے ان کے علاوہ اور کسی کا حصہ نہیں ہے امید ہے کہ حصے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ دورہ دیتا ہوں اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ خامد کا ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے فی بیٹے کا ایک لاکھ اکتیس ہزار دو سو پچاس روپے فی بیٹی کا پینسٹھ ہزار چھ سو پچیس روپے موسیقی